نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق دیش میں نقلی دوا کا جال پھیلتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج قریب تریپن دواوں کو لے کر کے ایسی جانگاری ہے کبھی کھانے پینے کے سامان میں ملاور تو کبھی نقلی دوا ایسے میں لگتا یہی ہے کہ عام آدمی کے جان سے کھلوار کرنے والے بے خوف ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وچار کا مسئلہ ہے دیش میں پیرسیٹ امول جیسی کئی دواوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں بے دھڑک ہو کر یہ ایک ایسی دوا ہے جو لگ بھگ ہر گھر میں مل جاتی ہے بخار آنے پر لوگ سب سے پہلے اسی دوا کا استعمال کرتے ہیں اب اسی پیرسیٹ امول کو لے کر ایک بیحد ہی چونکانے والی خبر آئے اگر آپ بھی دوا کا سیون کرتے ہیں تو ذرا سابدان ہو جائیے گا کیونکہ پیرسیٹ امول سمیت پچاس سے زیادہ دوائیاں کوالیٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی سینٹرل ڈرگز سٹینڈرڈ کنٹرول آگنائزیشن نے کل تریپن دواوں کو کوالیٹی ٹیسٹ میں فیل کر دیا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سرکار دواوں کے ساتھ گھال میل کرنے والوں کے خلاف کر روائی کب کرے گی؟ اگر یہ کھیل ایسے ہی جاری رہا تو مریضوں کی پریشانی کے لیے ذمہ دار کون ہوگا؟ آج انڈیا کے سوال میں اسی گمبیر مسئلے پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا گیسٹ پینل بھی ہوگا لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ نکلی دوا کا جال سہت سے کھلوار نکلی دوا کے ماسٹر مائنڈ پر نکیل کب نکلی دوا کی چپکی میں پستہ آم آدمی کا سواس لے ساو دھات آپ کی دوا میں ملاوٹ ہے دیوش میں آپ ملاوٹ کرنے والوں کا جال لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس سے پیرو تلے کی زمین کی تک یہ ملاوٹ صرف دکان اور کھانے پینے کی چیزوں تک ہی سمیت نہیں رہی بلکہ اب یہ ملاوٹ ہمارے اور آپ کے ہیلتھ کو خراب کرنے والے ہمارے گھروں تک بھی پہنچ گئی ہیں ہمارے گھر میں رکھے فرسٹ ایڈ بوکس میں اس ملاوٹ نے اپنی جگہ بنا لیا ذرا سوچیں کہ جب ہمیں گخار ہوتا ہے تو زیادہ تر ہماری زبان پر ایک ہی دوا کا نام آتا ہے پیرا سے چمک لیکن اگر آپ اب اس دوا کو لیتے ہیں تو بھی الارٹ کیونکہ اب دواو کے لیے بھی آپ کو قدم قدم پر الارٹ رہنے کی ضرورت کیونکہ ترہی پن دوایاں بھارت کے ڈرگ ریگولیٹر کی مورس نے کیے گئے پلٹری ٹیسٹ میں بھیل ہو گئی چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دواو کے نام کیا کلشیم ویٹامین دی تری سپلیمنٹس انٹی دیابیٹیز پیلز پیرا سیٹ امور ہائی بلڈ پریشر میڈیسی تو یہ سبھی وہ دوای ہے جو کہ اس لیسٹ میں شاوید جن میں ملاوت پائی تھی سینٹرل ڈرگ سٹینڈرز کنٹرول اورگنائزیشن یعنی کی سیڈی ایس تھی کونے اپنی نئی پنسی ڈرگ الارٹ لیسٹ میں تریپن دواو کے لیے نوٹ اوپ سٹینڈرڈ کوالیٹی یعنی کی nsq الارٹ جاری کھی دواو کے بارے میں جان لیچ اب ان دواو کو کون سی کمپنی بنا وہ ہی سمجھ لیچ پیٹرو ڈرگز الکیم لیبوریٹریز ہندوسان انٹی بیوٹک لیمیٹیڈ کرناٹک انٹی بیوٹکز اینڈ فارما سیٹلک لیمیٹڈ میک لائف سائنسز پیورو اینڈ کیورو ہیلس کیر یہ ہم نہیں کہہ رہی ہیں یہ نام nsq نے جاری کیا ہے جن کمپنیوں کے نام یہ بتائی گئی ہے اس میں سے پانچ دوا کمپنیوں نے اپنی ذمہ داری سے پلہ ہی چھاڑے گیا یعنی کی کمپنی نے اپنی ذمہ داری سے سامنکار کر دیا ایسے میں اب سوال اٹھتا ہے جن کے گھروں میں اس وقت یہ دوا موجود ہیں وہ کیا کریں تھے اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ یہ ان دوا کو اپنے ٹرور علماری اور فرسٹ ایڈ بوک سے نکال کر کے کھوڑے میں فکر کریں کیونکہ اب یہ دوا آپ کے لیے زہر سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ملاوٹ کا جال کہاں تک فیلہ ہے اس کی جانچ ہو رہی ہے دوشی کون ہے اس کا انتظار کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف ٹائم لیکن پیدھال اپنے سواستے کی ذمہ داری اب آپ کی ہی اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر دیش میں نکلی دوا بنانے والوں پر کب نکیل تسے گی اور مریجوں کو ایسی دواوں سے کب آزادی ملے نیوز انڈیا کیلئے کجا اپاد ہے کی ریپورٹ تو چلیے چرچہ آج اسی بشے پر کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دباؤں کا اور نکلی دباؤں کا اتنا بڑا جال جو ہے وہ دیش میں پھیلا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا گیس پینل ہے سب سے پہلے پریچے کروا دوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیر بھاٹی جی جوڑ رہے ہیں ڈیریکٹر ہیں سٹار ایمیجنگ پیت لیب کے ڈاکٹر روی کمار سنگھ ہمارے ساتھ ہیں سینئر کنسلٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ساتھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ستیش پانڈے جی ہے پورو جوائنڈ ڈیریکٹر ہیں یو پی سرکار کے ساتھی ہمارے ساتھ مہیش برما جی ہے بی جے پی نیتا ہے مہیش جی بہت سواگت آپ کا ساتھی ڈاکٹر پوجہ ترپارٹی جی ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ ہیں پوجہ جی بہت سواگت آپ کا سبھی مہمانوں کا بہت سواگت نیوز انڈیا پر چرچہ کی شروعات سب سے پہلے ستیش پانڈے جی آپ سے کرنا چاہیں گے یہ جو معاملہ آیا ہے اسے ہم کس طریقے سے دیکھیں کہ واقعی میں دیش میں نکلی دواؤں کا ایک بہت بڑا جال پھیلا ہوا ہے یہ بہت سیریس میٹر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بدنام ڈاکٹر بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تو لکھی صحیح دوائی اور اس کا ڈبلیکیٹ دوائی اس پیشنٹ نے کھا لیا تو بدنام تو ڈاکٹر ہی ہوگا اور یہ تو اس میں پنشمنٹ بہت سیویر ہونی چاہیے ایس گوڈ ایس اٹیمٹ ٹو مرڈر کیونکہ مان لیا ہارٹ اٹیک کے کیسے ہیں جتنے جو دوائیاں جو مہنگی دوائیاں ہیں اسی میں جادے ڈبلیکیٹ بنتی ہیں تو یہ تو بہت سیریس میٹر ہے مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے اس پہ سرکار کو بہت ہی اسٹرکٹ کیونکہ اس میں بہت سیویر پنشمنٹ دیجئے تب ہی یہ رکھ سکتا ہے نہیں تو پچاس ابھی پچاس سے اوپر ڈبلیکیٹ مل رہی ہے تو اس کا تو کوئی انتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی سیریس میٹر اس کو پنشمنٹ سیریس ملتا نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس بات پہ تو بہت سرکار کو بہت سیریسلی اس پہ دیکھنا پڑے گا اور ہر دوائیوں کا ہر کمپنیوں کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اب دوائی اچھی دوائی لکھ رہے ہیں لیکن وہ ڈبلیکیٹ دوائی وہ کھا رہا ہے پیشنٹ تو نیچولی اس کو فائدہ تو ہوگا نہیں جب وہ ڈبلیکیٹ الٹا نقصان ہوگا ہاں الٹا نقصان اور اس میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت اٹیمٹ ٹو مرڈر والی بات ہو گئی یہ تو بہت سیریس میٹر ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر منوج کمار جی بھی ہمارے ساتھ ہیں پرنسپل ہیں ڈیریکٹر ہیں میکس ہاسپیٹل کے منوجی بہت سواگت آپ کا بھی اور سوال بھی میرا آپ سے ہی ہوگا جو یہ تیرے پن دوائیں آئیں ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں ویٹیمنز کی گولیاں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیرسٹ امول جیسی دوائیں ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے فیور آیا سب سے پہلے پیرسٹ امول آپ لے لو بعد کی بات انٹی بائٹکس دیکھی جائیں گی کچھ اس میں ہم دوائوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہیئر ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں مطلب اس کے بارے میں ایک کومنٹ پہلے آپ سے چاہیں گے ان تیرے پن جو دباؤں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے کہ یہ بیکار ہے دیکھئے میں سب سے پہلے ایک بہت ہوں ہے کہ سی بی ایس کو جو ہے وہ ایک بسوسری ہے سنسنہ کبھر اس کی کوئی ریپورٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے کلکے میں نہیں لینا ہے تیرپن دبائیں ہیں اس میں جو دبائیاں ہیں جو ادھکانس دبائیں ہیں جو OTC over the counter سے لاتی ہے آپ کو وہ پریسکپشن کی بھی بہت ہوتی ہے آپ کو آشتی کو کوری لیسٹ دیکھیں گے اس میں ایڈنالی کی ڈایٹ سیویں گے کئی طرح بھی آئیس کیو ڈایمین سبیتین ڈایمین سبیتین ڈایمین سبیتین اور ایم آکسی ٹی ڈایمین سبیتین یہ ساری ٹھینیں ڈایمین سبیتین ڈایمین سبیتین برستر برستر تو برستر ڈایمین برستر اور اس کی اور کچھ ہوتی ہے اب جیسا ایک 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 بھی میں سہمت ہوں ہمارے جو کلیرز اس میں کتھوڑ کاروٹ اس کو بند کرنا ہوگا جس کے اول بے اکر بہت ہے انو فیکچر کے لئے کیسٹی بیوشن ہے سر میں ریکویش کروں گا موبائل سائلنٹ میل کر لیں گے پلیز سائلنٹ اب سمیر جی میں آپ سے ایک کومنٹ چاہوں گا دوائیں جو کہا جاتا ہے کہ جیون دینے کے لئے لوگ ان دوائوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ تو جیون چھیننے کے لئے لگ رہا ہے ان دوائوں کی استطیع اگر ہم دیکھیں تو اور جیسا ڈاکٹر صاحب بتا بھی رہے تھے کہ یہ تو وہ دوائیں ہیں جس کے لئے پرسکرپشن کی آوشکتہ بھی نہیں ہوتی ہے ویسی ویسی دوائیں ہیں بلکل بلکل دیکھیں ابھی جو اس ڈڈی ایسو کی کیا ان کی ایک ریپورٹ آئی اور اس سے پہلے بھی جو ایک اور ریپورٹ آئی سی دی ایسو کی اس ریپورٹ پہ ہمیں ایسا کہ ہمیں ایک رنگ فارمیلیٹن ہے جس طرح کی فارمیلیٹن ہے یہ جو بھی اراؤنڈ دوائیں ہیں کیا گیا ابھی جو ہم دیکھ رہے پایا گیا ہی پاالے دی پارا پر گل بھٹتا اور یہ سب جیزیں پایا یہ نید لیکنzen دازور کے لتوارم الگزل کے مشارہوں،itely اس م Van ڈیوکی کر Next 去oke لیکنρη زندگی شخص بال موسیقی لیکن ملما تسولینا ، یا............ شخص بال ابPEC، لپنی رما ملادر لیکن ہے پھرے نک folینے لیکن پہرام والا کیا نایچ خ virtues لایچ دوسری کو آنیا ہی تو عمل ، 40 ریز ہم prakt میں د LIKE ہام Learned وہ نہیں چاہیے سالی رینڈمنٹ کی طرحیت ہے اس برینڈمنٹ کی تعلق ہے اور اس رینڈمنٹ کی تعلق ہے یہ بڑی نہیں ہے جس میں کہ اگر آپ کی بار دار پرسٹر جس کا استعمال چاہتی ہے پرسٹرموٹی اس پرسٹرموٹی کے لئے وہ سبت کرتے ہیں تب اگر آپ کی فیسیکل فیسیکل مائک فیسیکل چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوا کے دوا لے تک جانب ہے کہ ایک دوا لے تک دے ہیں کہ ایک آشت تک بھی ہے کہ ایک دوا ہے اس کے دوا ہے وہ ہی نہیں ہے موسیقا سائی ڈیفیکٹ تو ایک الگ وشہ ہو گیا لیکن جو دواؤں کو لے کر کے استطیب بنی ہے یہ ترے پن دوائیں تو اب بکیں گی بھی نہیں کیونکہ ان پر فیلال روک لگا دیا گیا یہ تو ایک الگ ہی وشہ ہے جس کے بارے میں اور ٹیکنیکل چیزیں تھوڑا سا میں آگے آپ سے سمجھوں گا سمیر جی تب تک ایک ایک کومنٹ بی جے پی اور کانگریس سے بھی لیتے ہیں مہیز جی آپ سے بھی ایک کومنٹ چاہیں گے ترے پن دوائیں اب ان دواؤں کو ہم دواؤں کہیں یا زہر کہیں کیونکہ یہ تو مطلب جان لیوہ ثابت بھی ہو سکتی ہیں اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ایسی دوائیں مارکٹ میں دھرڑلے سے بک رہی ہیں اور یہ بھی آپ یہ کہیے کہ سمیہ سے یہ چیز کا کھلاشہ ہوا ہے بھارے سرکار کی جو چنتہ ہے جو راجیو سرکار سے جو ایک ریپورٹ ملا جو کاروائی اس طرح کی جو انفارمیشن ملے اس انفارمیشن کے بیسیس پہ آج جو بھارے سرکار کا جو سنستان ہے جس کے وجہ سے ان چھپن دواؤں کے بارے میں معلوم چلا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کا مدہ آپ کا واقعی بہت سمبیدن سیلن ہے اور اس بات کے لیے نیو جنڈیا کو میں سادوباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا مدہ اٹھایا اور لوگوں کو کہیں آویر کرنے کی بھی اس میں ضرورت ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ واقف تو ہوتے ہیں لیکن اس کا جب وہ دواغ خریدتے ہیں تو اس چیز کا کہیں نہ کہیں وہ اگنور کر جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم جو لے رہے ہیں وہ ٹھیکی ہے تو پبلک کا اس میں ایک جو آویرنس ہونا چاہیے جو پبلک آویرنس ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کا ایک اور پارٹ ہے جو میں آپ کو یہاں چکی ڈاکٹرز کے پینلز ہیں اس میں میں اور انہینس کروں گا آج آپ کا جو یہ مدہ ہے اس کو لے کر کہ ایک بیہار میں کالا جار بخار ہوتا تھا اور ابھی شک جی کالا جار بخار کا جو دوائیں تھی دیش میں جو بنائی جاتی تھی وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ایفیکٹیو نون ایفیکٹیو ہو گیا تھا لوگ پھر بھی اس کو خواہ جا رہے تھے بعد کے دنوں میں جب وہ چیک ہوا پریوکشالہ میں تو پتہ چلا کہ یہ تو نون ایفیکٹیو ہو چکا ہے تو سمیہ رہتے ہوئے اگر ہم کچھ سمیہ سمیہ پر دواؤں کے اوپر جو ہے پریوک کرتے رہیں اور جو بیسٹ ہو سکتا ہے دواؤں کے لے کر جیسے انٹرنیسنل ایک پیرامیٹر جو دواؤں بنانے والے کمپنیوں کے اوپر جو ہے جو ہے جو انٹرنیسنل پیرامیٹر ہے جیسے کناڑا ایو ایس ایو کے ہے وہاں پہ کوئی بھی دواؤں مارکیٹ میں لانے سے پہلے بہت ساری بندشیں ہیں بہت سارے پیرامیٹر ہے اس سے گجرنے کے بعد جو ہے کہیں آپ ان دواؤں کو یہاں لے کر آئیں گے اس طرح کے قانون کا ابحاؤ تھا ہمارے دیش میں آج وہ قانونی سرکار نے انٹروڈیوز کیا ہے بنایا ہے اس کو لاغو کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ چکی راجی کا بس ہے فیڈرل سسٹم ہے ہر ایک راجی کا اپنا ایک ڈرگ کنٹرول کرنے کا جو ایک قانون ہے قائدے ہیں ہر ایک راجی کے الگ الگ ہیں ان کو بھی ہم کہیں اس بسواس میں لے رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں اپنے ہاں سختائی کے ساتھ لاغو کریے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ نقلی دواؤں کو لے کے ایک آئی ڈی بنتا ہے کوڈ بنتا ہے اس پہ بقاعدہ ایک کیوار کوڈ آتا ہے اور اس کیوار کوڈ کے جریعے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس دواؤں کی پرمانکتہ کیا ہے لیکن چونکہ یہ کسٹمر جو ہے اس سے آویر نہیں ہے تو آویرنس پروگرام کو بھی ہمیں چلانا چاہیے اور آپ کو ایک اور مجھے دار بات ابھی سے بھی ایک چھوٹی سی بات کہکے اپنی بات کہ یہ پہلی بار اس طرح کی کاروائی جو ہے اس دیش میں پچھتر سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے اتنی سنجیدگی کے ساتھ اور کئی سنبیدن سیلتہ دکھاتے ہوئے اس کے لئے سادھو بات بھی ہے سرکار کا کیونکہ یہ ہر گھر سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے یہ کوئی کسی پرٹیکولر کے لئے نہیں ہر گھر سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے میرے گھر میں آج خود اگر کہوں تو پیلی سیٹا مول کا استعمال ہم لوگ خود کھاتے ہیں ہر گھر میں ہوتا ہے اس میں ایکو اسپرین ہے میں ڈیلی لیتا ہوں ایکو اسپرین اب بتائیں اگر وہ ہی نکلی ہو جائے گا ہم تو اس بھروسے پر لے رہے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ کرے گا پوجا جی کوئی فائدہ نہ ہو ایک پرتکریہ آپ کی بھی چاہیں گے ترے پن دوائیں جس پر بین لگا دیا گیا ہے اسی کے الگ کمپوزیشن کی دوائیں مل رہی ہیں باقی لیکن یہ ترے پن دوائوں پر اس طریقے سے ایکشن لیا گیا ہے کیا کہیں گے بشنید جی انڈیا کو فارمیسی ایف دی ورڈ کا حقیق ہے اور آج انڈیا نکلی دوائیوں کے شیطر میں بھی فارمیسی ایف دی ورڈ ہے اگر میں ڈبل میں چھو کی ریپورٹ بنا ہو تو چاہسیت پرتیشت نکلی دوائوں کا کاروگار انڈیا سے آگا تو اگر آج ترپن دوائیں کی بوڈ مہر کی دوائیں ہیں میں ڈاکٹر کو مجھے نکتا ہے یادا کواد سے ہیسٹکیشن میں مڈا سے کام نہیں ہے اگر آپ پیرسیٹ موڈ ایکو سپریڈ دیابیٹس کی دوائیوں کے اگر آپ کلاوڈ کریں اور لیکن سب سے بڑھی بات یہ ہے آپ ہی ہم نے مارچ پہ دیکھا تھا ایک درگ راکیٹ کا بھانڈا پور ہوا تھا جس میں انہوں نے کیانسر کی کیمو تیرپی وائلز میں سالائن اور انٹی فنگل سالائن اور انٹی فنگل آتا ہے وہ ڈال کر اس کو تین تین لاغ پر میں ریچا اگر یہ یہ ایک چگہ کا چھوٹا سا درگ راکیٹ کہتے ہیں دیب راکیٹ پہلے کی بات دیب راکیٹ اس کو تین کم پاوڈر کا کمبینیشن بناد یہ سٹ بہیمانی تین کم پاوڈر آپ کو فیپڑے کا کیاں سر اوویریان کیاں سر بھی کٹھا ہے یہاں آپ کے سواست کے سوارے بھی کھلوانے سب سے بڑی بات یہ بولوں گی سب سے بڑی بات یہ بولوں گی کہ تیلانگانا میں اپنے پہلے نائجینیا میں اٹھار بچوں کے دیکھری تھی دنڈی کے فارماسٹیکل کمپنی کے کاؤسے رب سے مارچ میں جانبیا میں چھ بچوں کی آنکھیں چلی گئی تھی چنہی کے فارماسٹیکل کمپنی کے آئیڈروپ سے اور سب سے اس خورے پرکر میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب الیکٹوریل بان کا کھلاسہ ہوا ساتھ کمپنیوں نے 945 کروڑ روپے کا بھارتی چندہ پارٹی کو چندہ دیا جو ڈرگ کنٹرول ایجنسیز کے ٹیسٹ میں بار بار پیمیں دی اور انہوں نے چندہ کے دیا بھارتی چندہ پارٹی کو تو وہ کلیر ہوگی تو میرا کھینہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھلوڑ کر رہے ہیں چندہ لینے کے لیے آپ لوگوں کی سوارت کے ساتھ لوگوں کی زندگی کے ساتھ پھرواڑ کریں ابھی آپ نے کمپنیوں کے نام پتا ہے جن کی 53 ڈرگ سپان ہوئی ہیں اس میں ہیٹرو فارما جس میں 44 کروڑ چندہ گیا تھا بھارتی چندہ پارٹی کو اب وہ ساتھ بار درگ پرسپ میں پیل گوا دیا تو بھارتی چندہ پارٹی کی لوگوں کی چواہت کے ساتھ کھلوڑ کم تک ہوتا رہے گا اگر چندہ لیا تھا تو پھر اس کی کمپنی کی دواوں کو بین کرنے کا تو مطلب ہی نہیں ہوتا ہے نہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ کمپنی سات بار سات بار ابھی شیخ چیر ڈرگ پرسپ میں ہوئی ہیں سات بار بین کرنے کا مطلب کیا ہے نہیں نہیں جو آدمی چندہ دے رہا اس کو بینی پھٹ ملنا چاہیے نا مدام اگر ہم آپ کو ہم آپ کو پھیس دیں گے اگر ان کو سات بار پیل ہونے پر روک گیا نہیں اتنا سمبیت انسیل اور معنیوے ملوں کے ساتھ آپ کوئی اس کا حنن مت کریے آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے نیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی سمبیت ناؤں کو نہ چمکے آپ اس کا راج نیتک نہیں نہیں اس کا راج نیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کریے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا الیکٹرال بونڈ ہے اچھا وہ آپ کے طرف الیکٹرال بونڈ نہیں گیا تھا نہیں نہیں سنیے کانگریس کو الیکٹرال بونڈ میں نہیں نہیں ان کمپنیوں کا پیسہ چندہ آپ نے نہیں لیا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کمپنیوں کا پیسہ بی جے پی کو ملا وہ کانگریس کو ملا یا نہیں ملا آپ پھر آپ فس گئی نا یہ بول کے آپ کتنے سمدیدن سیر مدیک ہو آپ نے پولٹیکل منا دیا پوزا جی اس کو تھوڑا سا نون پولٹیکل کیونکہ میں نے سوچا تھا آج نون پولٹیکل ڈیبیٹ کریں گے چرچہ کریں گے نہیں نہیں ایک ایک چھوٹی سی مجھے یہ بتائیے کہ جو الیکٹرال بون جو ہے کانگریس کو اس نے ملا یا نہیں ملا ان کامپنیوں نے کانگریس کو دیا یا نہیں دیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے پوزا جی آتے ہیں پھر سے ستیج جی آ رہا ہوں ٹھیک ہے ستیج جی اب میں تھوڑا سا یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں اگر کوئی کمپنی مارکٹ میں دوا لانا چاہتی ہے تو اس کا پروسس کیا ہے ابھی جو راجنیتک ابھی جو اچھل کود ہو رہی تھی کانگریس اور باجپا کی میں تو کہوں گا آپ کو اگر یاد ہوگا اناری پکچر آئی تھی جس میں راج کپور نے اس کی وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نقلی دوائی سے تو یہ تو کم سے کم 54 یا 60 وہ فلموں کی بات ہے نہیں یہ یہی چیز دکھائے جس میں اب ٹیکنیکل چیزوں میں کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے دیش میں اگر کوئی کمپنی مارکٹ میں دوایی اپنا لانا چاہتی ہے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اگر ابھی جو پیرسیٹ امول کی گولی ہے تو وہ کن کن جانچوں سے ہو کر کے گزری ہوگی تو مارکٹ میں پہنچی ہوگی وہ تو اب بقاعدہ جو اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جتنی ہے وہ پوری ٹیم اس کا سروے کرتی ہے جب پاس ہونی چاہیے پیرسیٹ امول تو بنا چونکہ ایسے بھی دوائی میں مل جاتی ہے ہر دکان میں مل جاتی ہے تو پیرسیٹ امول کی بات چھوڑی ہے میں تو ہائی لیول والی بات کر رہا ہوں جو ایون ہارٹ اٹیک اور اس کے لیے جو دیا جاتا ہے مہنگی دوائیاں جو ہیں اس کا جو ہو رہا ہے یہ سب سے خطرناک تو یہ بات ہو رہی ہے جس کے لیے اس کا پروپر انویسٹیگیشن کرنا بہت ضروری ہے اور یہ تو میں کہوں گا نیوز انڈیا کو ریالی جس کے لیے انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے اور گورنمنٹ اس کو آگے بڑھا رہی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ آج سے نہیں ہے بی سیوں سال بی سیوں سال سے چاہتا ہے دکٹر منوج آپ سے اب یہی چیز سمجھنا چاہیں گے پروسس کیا ہوتا ہے کن کی پروسس سے گزر کر کے دوا جو ہے وہ مارکٹ میں اترتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہہ کرتا ہوں کہ CDS کو جو ایکس ارگنائیزیشن ہے وہ سیپٹی اپکیٹس کی ایکوائلیٹی ہے درگ اور ڈیوائیٹ کے کونوں کو مینٹیٹ رکھتی اس نے جمعہ داری ہے اور وہ میں بڑی اچھا کام کی اکٹی اس کو ویسل بلوکر کے طرح یہ ساری تیجے سامنے رکھتی جب کوئی بھی درگ منوفیکٹر ہوتا ہے ہمارے سارے پرائلز کی بھی جو پرائلز کی جو ایسی ترینیز کی بھی سارے پرائلز کی بھی اگر آپ کو ایسے تبہ بنا رہے ہیں اس کا پیٹنٹ آف پیٹنسی ہے پیٹنٹ آف پیٹنسی موکر پرازون یا تلسے پرائلز کی بھی اس کے لئے پرائلز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسے پرائلز سے بھجنے ہو جاؤں لیکن جب بھی کوٹ کی مانوفیکٹر کناکتا ہے تو اپس کی ایک اس کے دنسل رہے ہیں تب سمجھئے چینجز آنے تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے لوفولز ہوتے ہیں جہاں سے یہ نہیں ہو بڑا سوال یہ ہے سر کی سسٹم جب بنا ہوا ہے اس کا تو ایسی چیزوں میں جو جیون بچانے کے لیے اس میں لوفولز کی تو کوئی گنجائیس نہیں ہو سکتی ہے نہیں آپ کے بات سے میں دلکھو سامات ہوں کہ میڈیسین میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا خاص کر کے لائیف شیئنگ جیسے آپ لیسٹ میں بکیں اس میں ایڈرنلین ایڈرنلین جو ہے لائیف شیئنگ لائیف شیئنگ لائسٹ میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو جب آپ ریسرسٹیٹ کرتے ہیں اس سامنے ریسرسٹیشن میں کارڈیو کلمانکو ریسرسٹیشن میں ضرورت پڑتی ہے کہ کہاں چوب ہوئی ہے یہ فردر انگرسٹیگیشن کا بسہ ہے ابھی سیڈی ایس کو انہیں سامنے لاکے رکھتی ہے ابھی کوئی بھی دیکھئے میں تو ایڈرن بڑی کپنیوں کی بات کرتا ہوں آپ اپنا جاؤگ ورک ایک تھی دوسرے سے کھر باتیں تو آپ کے اس برینٹ کو سیت کر رہے ہیں مہر کے تو یہ آپ کی اس پانسبلیٹی آپ بلہ نہیں چھاڑ سکتے گی یہ سکوریس دوا ہے اگر آپ کے برینٹ کی سکوریس دوا بھی ہوئی ہے اس کے لئے آپ نے کیا دارتا ہے ٹھیک ہے منو جی آتے ہیں پھر سے آپ کے پاس ایک چھوٹے سے بریک کے لئے مجھے رکنا ہے جل لوٹ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے منو جی بات پوری کیجئے پھر میں آگے بڑھتا ہوں منو جی جی میں یہ کیا رہا تھا کہ پوری سسٹم میں کیونی ہے جانتک نئی کمائے پھر سیکھ وان پیس دو پیس دی ٹرائل کو پاکتی ہے اور یہ ٹرائل ایک دو بھی سی ٹرائل کی رسپانس مکتے ہیں جانتک جو آف پیٹیکٹیو دوائی ہوں بازار میں ہوگی ہے اس میں بھی بڑھ اسپیٹ مکتے ہیں کہ ہر جگہ سناس کے ایک دو پلانک کی جانت مائیہ پوٹی ایک کی بھی اسپیسی پیٹن آگئی ہے سا آپ دوائے ایک سوٹیٹ کے آپ ایک بہنس نمبر دیں بہنس نمبر آپ کو پرمیشل دیتا ہے کہ یہ سگنل ہے کہ اس دوا کو انسپیکٹ کیا گیا کا ملیانکن کیا اگر اس کے باپ پیٹر میں کچھ ایک سکتے ہیں یہاں آ جا رہی باتا جو ہے تائیم آپک سے کہ ابھی نسکیو 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 سکتا ہے ایماؤنٹ کم سکتا ہے سمیر جی اب دیکھئے اس میں جو بیان کی گئی ہیں اس میں تین پوائنٹ مین دیئے گئے خاص کر اس میں دو پوائنٹ سب سے ہم ہے وہ یہ کہ دوائیں پچھ نہیں پاتی ہیں جلدی جو دوائیں یہ کھا رہے تھے لوگ دوسرا یہ تھا کہ جو تیمانک میں کمپوزیشن ہوتا ہے وہ تیمانک میں کمپوزیشن نہیں تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر تیمانک میں کمپوزیشن نہیں تھا تو وہ پھر مارکٹ میں کیسے آگیا بلکل بلکل کی دبا اکیت میں آنی کے لیے براہ بکرم 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 اس طرح سے اس پیلیشن بغیرہ بکرم دیگر نا سے وہ دیگر بکرم موسیقی 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 محیش جی اب دیکھئے اگر تیہ مانک کے حساب سے کمپوزیشن ہے ہی نہیں دوائی میں تو پھر وہ مارکٹ میں کیسے آ سکتی ہے نہیں نہیں دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سٹینڈر تیہ کیا گیا ہے اور اس کی حساب سے اگر کوئی دوائی نہیں بنائی جا رہی ہے اور اس دوائی کا جو ہے وہ کہیں اپنے وہ پیرامیٹرز کو کہیں فورفل نہیں کری یہ تو سبھاوی کہ کہ وہ نقلی دوائی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو سن کے حیرانی ہوگی اگر اگست میں آپ جائیں تو ایک سو چھپن دوائوں کو اسی طرح سے بین کیا گیا دوہزار تیہیس میں لگ بگ نو سو سے زیادہ سنکھیا میں جو ہے دوائیں جو ہیں بین کی گئی تو اس پرکار کی بہت ایسی دوائیں ہیں جو سالڈ بیسیس یا کہہ لیجئے کہ سملر دوائوں کے طرح نام چینج کر کے وہ بنانا اور بنا کے بیچنا یہ لوگوں نے دھندہ سب سے ایزی کر لیا تھا کیونکہ اس میں جو ہے ابھی جیسے ستیش جی نے شروعات میں کہا کہ اس میں ڈاکٹر زیادہ بدنام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ دوائے لکھا اور ہم نے کھایا اور کچھ ہوا ہی نہیں تو لائٹر موڈ میں میں یہ کہوں گا کہ آگے سے جب کوئی مریض ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ لوگ جو ہے بجائے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرانے کے بجائے کہ وہی ایک اور بلڈ ٹیسٹ دوسرا کرا لو دوائے کا ٹیسٹ جرور کرائیے دوائے کا ٹیسٹ کرانا اس سمیں جو ہے مریض یہی سوچتا ہے کہ ڈاکٹر ہی جو ہے وہ سب ہے دوائی کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے یہ بہت بڑا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مستش میں یہی فٹ ہے بلکل اور ڈاکٹروں کو بسیس روپ سے اس میں جاگتہ پھیلانے میں جب آپ کے پاس مریض آتا ہے جب آپ اس کو علاج کر رہے ہوتے تو اس کو بتائیے کہ اس میں جو کیو آر کوڈ ہوتا ہے کسی بھی بیچ پہ وہ کیو آر کوڈ کامپی نہیں ہو سکتی ہے تو آپ ہر ایک آدمی کے پاس جو ہے آج کی ڈیٹ پہ سمارٹ فون ہے اس کو تورت کی وار کوڈ کو ڈالنا چاہیے تاکہ وہ تورت کمپنی کا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ بیچ ٹھیک ہے اس سے ملان ہو جاتا ہے کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بھائی جو میکسیمم جو ڈپلیکیشی ہو رہی ہے یا گلت نقلی دوا یا گلت دوا ہم تو گلت ہی بہنچے اس کو بولیں گے کہ گیر کانونی طریقے سے وہ جو دوا ہے اس کے وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر اگر کہاں جا ہے اس پورے قواعد کے تو اس میں کہیں 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 ڈاکٹر بھی ہیں ان کے ارگنائیجیشن بھی ہیں وہ جس دوا کو لکھ رہے ہیں اس دوا کو کھانے سے اگر مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو سو بھاوک ہے کہ ان کا ان کی جب آپ دے ہی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ملاج علا کے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا مدہ ہے جس کے اوپر جو ہے سماجی روپ سے جو ہے ایک آویرنیس پھیلانا چاہیے اور دوسرا کہ سرکار کو نشیت روپ سے یا راجی سرکار ہو کہ اندر سرکار ہو اس کے اوپر آپ کو سن کے حرانی ہوگی ابھی سیکھ جی کی ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا کو آج تک اتنا رائٹس نہیں تھا جو اب پہلی بار مدی سرکار میں ہوا کہ اگر وہ کسی دوا کو جبت کرتا ہے تو اس کے خلاب چلان نہیں کر سکتا ہے اس کے خلاب جو بھی انیشیٹیو لیا جائے گا وہ کورٹ میں لیا جائے گا کورٹ جو ہے جا کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے خلاب جو ہے کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اسی پرکار سے آپ دیکھ لیجئے فوڈ ایڈلٹریشن کو لے کر دوہزار تیرہ تک کوئی کانون نہیں تھا پچاس روپے جرمانہ اور چھے مہینے کا قیت تھا آپ لید بنا دو اس میں آپ کنکر ڈال دو کچھ کر دو لوگوں کے ساتھ سیحت کے ساتھ کچھ بھی کھلوار کرتے رہو آج اس کانون میں کٹھورتم سجا کی جو ہے پراؤدھان کے ساتھ اب نیا جو ہمارا کانون آیا ہے اس کانون کو اگر کوئی پڑھے اور سمجھے تو اس میں کٹھورتم سے کٹھورتم سجا کا پراؤدھان ہے ایسی چیزوں کے لیے تو لوگوں کو کہیں بتانا پڑے گا کہ آپ نکلی دواؤں کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے آپ سجگ ہو جائیے یہ اب چلنے والا نہیں ہے اس دیش میں ٹھیک ہے پوڑا جی اب بولی آتا ہوں پوڑا جی مسکرہ رہی تھی اور میں بولنا چاہتا ہوں ابھی شیخ جی کی یہ سمجھ سے مجھے لگتا ہے کہ کیوں کہ دواؤں پارکشان کی سسٹم کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس لیے لوگ کوئل ہے تو بلکل لوگوں کی سواس تپے پر بھاویت کرتا ہوں اس کی بارے میں بلکل بھی کمکان ہی نہیں بڑتنی چاہیے چھوٹا سا اگزامپل ہے انٹی بارککس کو پڑکس موس کمبینیشن آج ترک 47 state laboratories اور 6 central laboratories سال بھر میں 8000 سمپل پارکشنم کرتی ہیں وہیں vanفاکچرز لاکھوں میں فارماسٹیکل کمپونیز تھی ابھی یہ باتا آئی تھی کہ لوگوں صورت چینج کرکی ناس چینج کرکی اسی اسی ڈرکس کو واپس مارکٹ میں لا دیتی ہیں تو مجھے لگتا ہی کہ پوری کی پوری فرانتے کاری فرانتے کاری کرتن کی ضرورت ہے ڈرک کنٹرول کا طولٹی کو صرف اگر پھر سے بہتا ہوں انٹی بارککس میں فکس بروس کامبینیشن میں دیکھیں تو WHO نہیں جو بران کیے ہیں وہ 278 فکس بروس کامبینیشن انٹی بارککس مارکٹس میں اٹے پڑے گئے 395 میں سے مارکٹس کورا کورا بھنا ہوا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے لے جاتی چھوٹی سی سزا ہو جاتی اور یہ پھر سے باہر آکھ اس سے ناؤسام چینج کرک جب تک کمپنیوں کا لائسنس بند نہیں ہوگا جب تک مانپیکٹرز کو بلاکلسٹ ریک دیا جائے گا تب تک سمسیاں کا سمجھ نہیں سکتا ان کو سب ازی مالی بنایا ہے لوگوں کی جان سکیل کر آپ کو کمپنیوں کو بلاکلسٹ کرنا پڑے گا آپ کو مانپیکٹرز کا لائسنس کیانسر کرنا پڑے گا کچھ سال کے لئے تب تک آپ اس پورے اثورٹی کو جانا تو کیو آرکوڈ کی بات یا زمہ یا جو بونس ہے برڈن ہے یہ سب بھوکتاؤں پر کیوں رہے track and trace سن جو سرکار کی تک اکھلی دیوان کو track کرنے کونے نو سال سے لاؤنس پڑی اور ایک چند میں ایک پروری دوہجار چوبیس پسٹو اپلائید ہونا تو ایکسے کمپنیز نے اپلیکیشن دیا کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے ایک پروری دوہجار پچیس ہو گیا مجھے لگتا ہے آج کی دیت پہ اگر 50 کل اوور دو ٹاپ کاؤنٹرز کی دواییو میں مناوٹ آ رہی ہی ہے تو track and trace آج کی آج ہی ناغو کریں لیکنکہ اس کے سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اس پہ سٹرکٹ اب جیسے گورنمنٹ اب کر رہی ہے بہت اچھا ہے شروعات کر دی ہے اب کافی کافی سٹرکٹ ہو رہا ہے اب اور بھی ہو جانا ہے سب سے اس میں سب سے بڑی بات ہے اچھی اچھی کمپنیوں کی دوایا جو ہیں اس میں ڈبلیکیٹ اس کا سیم ریپر رہے گا اس میں کیپسول کیا ہے کیپسول کھول وہ اسی طرح کے کپسول رہے گے لیکن اسے بھرا رہے گا کوئی پاوڈر بھر دیجے یا کوئی بھی کوئی بھی مٹیریل چیز بھر دیجے تو وہ بھر کے جو بیچ رہے ہیں نا that is very very dangerous جو اب جو especially جو لائف سیر اس کی بھی تو جانچ ہوتی ہوگی نا بینہ جانچ کیے یوں ہی تو کوئی مارکٹ میں نہیں بیچ سکتا ہے سب کے اس کی ڈوبلیکیٹ چل رہی ہے نا اس کی ریپر بھی سیم رہے گی ڈوبلیک چیپسول بھی سیم رہے گے خالی اس میں جو مٹیریل ہے وہ کچھ نہیں مٹیریل جو اس کے اندر ہوگا وہ بینہ جانچ کیے ہوئے تو نہیں آسکتا ہے مارکٹ میں نہیں وہ ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہر کیو آر کوٹ جرور دیکھیں اور جس میں آدمی یہ چک کر سکتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کیو آر کوٹ کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور سمجھانا بہت ضروری ہے اس میں کیو آر کوٹ بہت لوگ جانتے نہیں ہے اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیو آر کوٹ کے بارے میں لوگ جانے اور اس کو سمجھے تبھی ہو پائے گا منو جی کیا ورطمان پریستی میں ایک مریض کے پاس یہی وکلپ ہے کہ کیو آر کوٹ ہی جانچ کرے اور تبھی جاگر کہ اس دوائی کا استعمال کرے یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی آپشن ہے کہ مریض جانچ لے کہ یہ دوائی صحیح ہے یہ دوائی فائر کو فائر کو فائر کو فائر کو فائر کو فائر کو ڈیوالو نہیں ہوتا ہے ڈرگ انٹریکشن ہوتا ہے یا اس میں آپ کی 500 میلیگرام لکھا ہے اس میں 400 میلیگرام دوا ہے اس کو کلیر ہونے دوسری چیز کہ میں آپ کو ایک اسکر دکھا رہا ہو جیسے یہ QR code آپ دکھ رہا یہاں پہ سر اس کو دکھائیگا فلسکرین کر کے اس کو دکھاتے یہ دیکھیں ٹھیک ایسے جیسے کسی QR کو ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گلپتہ کی پہچان دوسری چیز ہے کہ جب دوائی خرید دکھاتے ہیں بداؤ پریس کی تن یا آپ counter sale جاتے وہاں سے پر دیج کرتے تو ایک اچھے اؤٹلیٹ یہ دیکھیں یہ پورا سپائی ہے کمپنیاں دیتی ہے اینے پوس اینے پی 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 فارمیسی میں آتا تو یہ ڈھبلا کہیں بھی بھی پھر چین کہیں بھی ٹکتہ تو اچھے اؤٹلیٹ پہ کھرید اس میں ایک چیز ہے سر ایک چیز میں آپ سے گئے دوائی لیے پیٹ خراب ہوا دوائی لیے ٹھیک ہو گیا تو وشواس جو ہوتا نا اور دوائیاں تو بہت جگہ پہ چلتی ہیں کہ اس کے آن سے دوائی لی تھی تو ٹھیک ہو گیا تھا چلے جاتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا کیونکہ ہم ابھی بھی جانتے ہیں کہ اندوستان گاؤں میں بچتا ہے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی پاس سا مات کیونکہ آپ کے پاس آپ سوٹے دکھان پر جائیں بیل ڈیمانڈ آپ اگر آپ بیل لیں کسی بھی پیٹیسین کے لیے تو چانسے دیکھ آپ کے ساتھ دور دل سمبھاظ سمبھاؤ سسٹم تھا انی سسٹم تھا ہمیوپیتھ سسٹم تھا یہ سسٹم ہمارے لیے بڑا ایفیکٹیو تھا لوگ پرانے ٹائم میں ہم لوگ ساری ہماری جو آرگیس سسٹم تھا یجر بیت تک اگر ہم سمجھے تو اس میں بھی ہماری سارے پرابلم کو کئی سول کرتا ہوا ہمارے پاس ساری بیوستہ تھی لیکن ہوا کیا کہ بعد کے دنوں میں یہ بینہ tested اور trusted استطی میں آگیا اور وہاں دوا کے نام پر آرگیس دوا کے نام پر کہیں مٹی پروسی جانے لگی کہیں کچھ ڈالا جانا لگا ہوا نتیجہ کیا کہ آرگیس آرگیس سے لوگوں کا بسواس اٹھ گیا اسی پرکار سے اگر اس طرح کی دواہوں کا کہیں اگر یہ دواہیں اس طرح سے بنی رہیں گی تو ایلوپیتھک سے بھی لوگوں کا دھیرے دھیرے بسواس اٹھ جائے گا یہ کہیں سنشتیت کریے بینگ اے ڈاکٹر کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے کم سکتی کم سے کم اس طرح سے نہ ہو جو آرویدک کا حصر آپ دیکھ رہے ہیں جو یونانی کا حصر دیکھ رہے ہیں ہومیوپیتھک کا حصر دیکھ رہے ہیں وہ حصر کم سے کم ایلوپیتھک کا نہ ہو جو کم کم لائف سیوینگ کا کام کرتے ہیں دیکھیں بات اس میں صحیح ہے کہ جو ستتی آئیروید کی ہوئی جو ستتی یونانی پدھتی کی ہوئی جو ستتی ہم ہومیوپیتھ کی آج کی ریٹ میں دیکھ رہے ہیں وہی ستتی ایلوپیتھ کی نہ ہو جائے یہ بھی ذمہ داری ہے ہر کسی کی بھارت میں یہ چینہ رہا ہوں میں یہ ستتی منو جی منو جی سمیر جی بول رہا ہے پھر میں آپ کے پاس آرہ ہوں ہی وردی ہم اس کے یہ بھی کیا جاتا ہے سمیر جی کوئی آڈیو میں دکت آ رہی ہے اسے درست کرتے ہیں پھر آتے ہیں تب تک منو جی بولی ہے میں باقی ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا جو کہ ہمارے ہاں آلٹرنیٹیو میڈیسیم نہیں وہ دیر دیر سمیہ کے ساتھ اس لئے کمجور پڑھی کہ وہاں لیک اف ایویڈنس کی سٹاڈیز نہیں تھی اور ان کے معاملے میں اگر ایویڈنس کی پریکٹس ہو رہی ہے اب بات یہ ہے کہ دکٹر کی جمہداری کہاں تک ہے بتائیے دکٹر علاج کرے پھر دبائیوں کے لیے بھی وہ ریسپونسکل ہو دیکھیں ہم لوگوں نے تمام ابھی جتے بھی دکٹر سے اس میں منو جی ایک چیز ہے دیکھیں بہت ساری چیزوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے عموماً کمپنیاں دکٹرز کے پاس اپنے ریپریزنٹیٹیو بھیجتی ہیں بلکل بلکل میں یہ کہنا ہے بلکل آپ یہ بجار ہے کہ آپ ان دباؤں کو پریسکرائب کریں بس ایک بار ان دباؤں کو جاج لیں ڈاکٹرز اس کے بعد پریسکرپشن میں لکھ دیں کوئی دکٹ نہیں ہے کیونکہ عموماً دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنا کیو آر کو جاج لیں گے لیکن آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل پکڑنا نہیں آتا ہے نہیں کمپنیاں سمپرک کرتی ہیں نہیں ڈاکٹر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کمپنے سمپرک تو کرتی ہیں وہ تو ایک اسٹیبلیٹ ٹان پرمس ہے ہمارے کٹ دی میں نے یہ آج سے تو پچاس سال نہیں ڈاکٹر صاحب جو ہم نے تو پچاس سال پہلے تو اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں تھی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایمار کوئی ایمار میں نے تو نہیں دیکھا میں نے اپنے لائب میں بہت اچھی حال میں بہت اچھے چھے کارٹر ملے وہ ایمار کے بیٹر بھی پریکٹس کرتے ہیں ایمار کے بیٹر بھی دوا لکھتے ہیں میرے بات میں اس کی کہہ ہے کہ میرے کیریئر میٹکل کیریئر میں کیریئریں چالیس پتہ پر لوگ ہیں میں جب فرسٹ کرتے تھا اس سمعے سے یہ اہمز جال گیا تو یہ کوئی نیا پر نہیں ہے نہیں منو جی میں میں نیا پرانے کی یہ پریکٹس ہے یہ چلن میں ہے پریکٹسل ریپرزینٹیو یہ سیل پرموشن نہیں نہیں میں بس یہ کہہ رہا کہ ایسا ہوتا ہے نا ڈاکٹر سے سمپرک کرتی ہیں کمپنیا سمپرک کرتی ہیں یہ ڈاکٹر کا ڈسکریشن ہے نا ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہی کہا کہ ڈاکٹر ایک بار بس یہ کر لیں اس دوائی کی اپنے لیبل پر جانچ کر لیں کیونکہ ڈاکٹر سے بہتر کوئی اور نہیں جانچ سکتا آپ کو ڈاکٹر سب آ کے کوئی بتا دے کہ یہ سٹریپ میں یہ اس میں یہ سیف سینس ہے یہ میٹیریل ہے یہ اس طرح کی ہے آپ اس کے basis پہ کوئی دوا لکھ دیں اور اس کا نقصان مریج کے ہو آپ کے تو آپ نہیں چاہیں گے نا ایسا اس لیے جو ایمار کوئی بھی ڈاکٹر اپنا پریسکریپشن میڈیکل ریپرزنٹیٹیٹیٹر کے حساب سے پڑے لکھتا ہے آدنی انفلینس پہ پاتا ہی ہے نا آپ یہاں پہ ایمار کو یا کسی بھی فارماسیوٹکل کمپنی کو ڈیفنس کرنے کے لیے نہیں ہو ہم نے تو کہا کہ الوپیتک کا اکبال بنا رہے اکبال اس کا بنا رہے آپ اسی فیلڈ سے ہو آپ اسی پرٹنیٹی کے آدمی ہو ایک پہنٹو پہنٹو پہنچ کمپنیاں بناتی ہیں وہ اپنا پرموشن کے لیے آتی ہیں ہمارے یہ دسکریشن ہے کہ ہم کیا پروڈنٹی ہیں کوئی ہمیں انفلینس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پوڈا جی پوڈا جی بولیئے ٹھیک ہے منا کمپنی کو کمپنی کو دکٹر کے پاس ڈاکٹر چیک کر لیں وہ سب چیک ہے پر ابھی جو دو دن پہلے ریپورٹ آئی تھی کہ انٹیویٹ ٹیانکا پاؤنڈر بیجا جا رہا تھا جناوشوڑی کی امرین جو سنکاری امرین ہے جہاں پہ دریف آشی اور نیم نمتیم بھر کے لوگ آتے ہیں جو کیس ٹرسٹ کے ساتھ آتے ہیں سمید کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں جو دوائی میں پہلے ہیں اس کی جانچ کون کرے گا یہ میرے سب آئے کیونکہ ڈاکٹر نے تو لکھ دیرا کیا پہنٹی پڑھٹے کھائیے پر جناوشوڑی کیمرے سے جب آپ کو ٹارکا پاؤنڈر مل رہا ہے تو اس کی جانچ کون کرے گا وہی تو میں کہہ رہا ہوں پوچہ جی ہر کسی کی جانچ ہر لیبل پہ ہونی چاہیے لوگوں کے پاس شدھ اور صحیح سامان پہنچے اس کے ذمہ داری کسی کی ذمہ داری ہے ہر آپ ڈاکٹرز اپنی پریکٹس کے ٹائم ڈاکٹرز بیسی ہوتے ہیں ڈاکٹرز لیکن تھے ہیں پانٹو پریزار پانٹو پریزار مینکائن کا بھی آتا ہے ہیکٹر کا بھی آتا ہے ہندستان بائی فارمیسیٹکلز کا بھی آتا ہے پچھوں دوائیوں کا آتا ہے تو مجھے لکھتا ہے کہ ایسے ڈاکٹر میں بتا رہی ہوں ایک پریکٹس بھی کی ہے کہ آپ یہ نہیں انشار کر سکتے کہ پیشنٹ کو جو دوائی مل رہی ہے وہ صحیح ہے کی نہیں اسی میں میں کہہ رہی ہوں اب مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں اور وہ دوائی اپنی ہی لکھ کر کے دیتے ہیں اور وہی کہتے ہیں یہی دوائی لیجئے گا اگر اس کے کمپوزیشن والی دوسری دوائی مل رہی ہے دوسری کمپنی کی مل رہی ہے تو وہ مت لیجئے گا ہوتا ہے یہ نہیں نہیں وہی چیز میں کہہ رہا ہوں اور وہ سیم اسی پیت لیجئے گے جہاں پہ وہ چاہیں گے کہ اسی لیجئے گا دوسری جگہ مت جائیے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ہم جب ایم بیس کرتے ہیں اور اوٹھ لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی پارما کمپنی کی اوٹھ لیتے ہیں ہم جو اوٹھ لیتے ہیں اس میں ہمیں مجھے لگتا ہے بس تو وہی چیز ہے میں وہی تو دیکھے یہ پریکٹس یہ تو ایتیکل پریکٹس کی دویتا ہے پر یہاں بات تو سو بڑی ہے یہاں بات ہے پیرا سلسلوالی میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے کچھ لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا قوم بدنام ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا کر تو رہے ہیں لیکن ان کی میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ نکلی دبائیوں کا اونس او بڑن نکلی دبائیوں کے لیے سمیتا جنگ کنٹرول میں بھاگ ہے اسے اس چیز کو دیکھنا ہوگا ان کیوں پر آرکھ کا فریکٹس کا بڑن نکلی بات ہے جگہ پردھان مانتری چنوشدی کے لیے میں جنریک دبائی تو وہ بھی غلط ہے وہ سہی تھوڑی ہی ہو گیا وہ بھی غلط ہے اس کو غلط پر کہہ رہی ہوں لیکن اس کا بڑن مہش جی آجا پویا جی بہت بینمرتا کے ساتھ ایک بات میں کہوں گا اور آج اس یہ آج موکا بھی ہے اور دستور بھی ہے اور یہ مانیوے سمیتنا کی بات بھی ہے آپ نے ابھی کہا نا کہ جان آستی کے اندر سے جو ہے دوا کے نام پر ٹیلکم پاوڈر بیچا جا رہا ہے آپ یہ کمپلین لکھ کے دیجئے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ سارے درسک بھی سن رہا ہے یہ نیو چینل کواہ ہے اور اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور آپ کا کمپلین سبسنسیل ہونا چاہیے یہ صرف راجنیتی کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو ایک کمپلین آپ لکھ کے دینا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی سروعات میں کر رہا ہوں میں اس کی سروعات کر رہا ہوں اور اس کے اوپر ہنڈیڈ پرسنٹ کاروائی ہوگی نہیں ایسے نہیں چلے گا کہہ کے بھاگ جاؤ یہ کجری والے سٹائل نہیں چلے گا نہیں نہیں یہ ہٹ اینڈ رن نہیں چلے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کون سی جن آسدی ہے جہاں پہ دوا کے نام پہ ٹیلکم پاورڈر بیچا جا رہا ہے یہ بہت بڑا کھلا سا کیا ہے آپ نے نہیں آپ بہت بڑا کھلا سا کیا ہے میرے دماغ سے نہیں نکلا ہے جب میں بات کرتی ہو لوگوں کی اس سے کھلنے کی میرے دماغ دیکھئے اس طرح کے افواں مطلبہ لائیے اس طرح کے افواں مطلبہ لائیے اتنی بڑی شروعات شاید ہی مطلب کہیں پہ ہوئی ہوگی بھیجیے کمپلین جو بھی یہ لکھا ہے نہیں اب اسیق جی میں کہہ رہا ہوں یہ مجھاک نہیں ہے آپ نے صرف ٹیلکم پاورڈر بیچا جا رہا ہے آپ دھو نا یار ہم تو کہنے آپ کا سواغت کر رہے ہیں آپ دھو اگر نہیں دیتے ہو تو ماں پہ مانگ لو کہ ہم سے غلطی ہو گئی نہیں آپ بتاؤو نا کوئی ایسا اسٹور کا نام بتاؤ کہ یہ اسٹور ہے کہاں پہ یہ پیچھا جا رہا ہے ہم تو کل ہی ان کو اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں رابی شاید جی آپ مجھے بولنے دیجئے مہاراشترا میں یہ ڈیکر ہیرائیٹ کی اور انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ ہے کہ تیلکہ پاورڈر بیچ پیک میڈیسیل سپیلائی تو گورنمنٹ ہسپٹلس آپ جان اصدی کا نام لیا آپ نے جان اصدی کا نام لیا اب جان اصدی کا نام لیا پویا جی گلت بیانی نہیں کرتے آپ ایک سنبید Going ミل سپیلائیٹ رہے ہیں اور آپ دردت کو کوئی رم پیدا کر رہی ہوشقی ہے جان اصدی ذریر Perfect جان اصدی کئندر میں جان اصدی کیندر جان اصدی کیندر کہ جان اصدی کیندر ifier الگ ہے جان اصدی کیندر الگ ہے یہ کھلیر ہے اور کہ جن کوئی بات نہیں آپ آپ دیکھیں میری آپ سے ہاں جوڑ کے بینمر پراتنہ ہے کہ ایسی چیزوں میں جب لوگوں کی جندگی کے ساتھ لینا دینا ہونا اس میں کم سے کم راجنیتی مت کریے لوگوں کو پتنام مت کریے آپ وہاں مت پھیلائیے رومر اسٹرنٹ مت کریے پولٹیکل اسٹرنٹ جو ہے کم سے کم سکھا اور سواس دو چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے چاہیے کم سے کم اوشدی کیندر جن اوشدی کیندرہ بالکل الگ ہے ہسپٹل اگر گورنمنٹ میں کئی سپلائی ہوا ہے وہ ایک الگ وشے ہو سکتا ہے وقت میرے پاس اتنا ہی ہے بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے امید یہی کریں گے کہ دیش میں دوائیں کم سے کم ہر ناغرک کو جسے ضرورت ہے ایشور نہ کریں کہ کسی کو ضرورت پڑے لیکن جسے بھی ضرورت پڑے اسے کم سے کم دوائی شدھ میں گئے فلال اتنا ہی نمازکار موسیقی